ایک بھائی نے سوال بھیجا رائج ہے اس پر بات کریں گے کہ دعا قنوط میں جو ہم دعا کرتے ہیں اس کے الفاظ اور ان کے معنی ایک بڑے ہی زبردست معنی ہے اگر آپ اس پر غور کریں اور آپ کی توجہ اس طرف کرانے کی میں کوشش بھی کروں گا کہ اللہم اے ہمارے رب اے ہمارے الہ انہا نستعینوکا ونستغفروکا کہ بتحقیق without doubt ہم تجھ سے مدد چاہتے یہ تو نستعینو کا مطلب ہو گیا یہ وہی معنی ہے جو یاک نعبدو و یاک نستعین میں ہم پڑتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو اللہم انہا نستعینوکا اے اللہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں ونستغفروکا اور تجھ ہی سے معافی بھی مانگتے ہیں ونؤمنو بکا اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں ونتوکلو علیکا اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں ونثنی علیکا الخییر اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں ونشکروکا اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں ولا نقفروکا اور تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں ونخلعو ونترکو من یفجرکا اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں نخلعو الگ کرنا نترک ترک کرنا چھوڑنا کس کو چھوڑتے ہو کس کو الگ کرتے ہو من یفجرکا اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے اس سے ہم الگ ہو جاتے ہیں اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہم اے الہی ایاکن عبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں وَلَكَنُ صَلِّ اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں وَنَسْجُدُ اور سجدہ کرتے ہیں وَإِلَيْكَ نَسْعَى اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں وَنَحْفِدُ اور تیری خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں وَنَرْجُ رَحْمَتَكَ اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں وَنَقْشَ عَذَابَكَ اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقِّ کہ بے شک تیر عذاب کافروں کو ملنے والا ہے یہ تو اس دعا کے ظاہری معنی ہو گئے اب آپ یہ دیکھیں اس دعا میں آپ مانگ کیا رہے ہیں اور آپ کن باتوں کا اقرار کر رہے ہیں اور کیا کیا تصدیقیں بیان کر رہے ہیں اور پھر اپنے ایمان کے لیول کو ہم چیک کریں کہ واہ کیا واقعی ہم یہ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم تجھ ہی سے معافی مانگتے ہیں ہم تیرے پر ایمان لائے ہیں ہم تیرے پر بھروسہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں اور ہر وہ شخص کو چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا ہے اس سے الگ رہتے ہیں مجھے بتاؤ یہ ساری باتیں کہتے تو ہو ہم کرتے ہیں ہماری تو ہائے ہائی ہی ختم نہیں ہوتی تو شکر کا ایک آدھا کرتے ہیں ہر بات پر اعتراض کرتے رہتے ہیں ہم تو بڑے ناشکرے لوگ ہیں ہم تو جا کے اللہ کے نافرمانوں میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں گپ شپ لگانے میں بڑا مزا آتا ہے ہم نے کدھر انہیں چھوڑ رکھا ہے ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے لیکن ہم تو ہر در پہ سجدہ ریز ہیں کہتے تو ہیں کہ تجھ پر ایمان لاتے ہیں پر لاتے ہو کہتے تو ہیں کہ اللہم اییاک نعبدو ولک نسلی کہ باری تعالی عبادت تیری ہی کرتے ہیں نماز تیری ہی لیے پڑھتے ہیں واقعی چیک تو کرو ذرا ایمان میٹر کدھر ہے ونسجدو اور سجدہ بھی کرتے ہیں تجھے ہی کرتے ہیں تو پھر یہ قبروں پہ جا کے کیا کرتے ہو نہ ایمان سے بتاؤ سب تو نہیں ہے لیکن جو ہیں ان سے پوچھو میں نے پوچھا ہے میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس سے کہتے ہیں وہ جی قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں اس میں ہم کوئی تذبیر دھوڑی اللہ کی بیان کرتے ہیں وہ تو تعظیمن کرتے ہیں میں کہا حرام ہے عبادت میں تو شرک ہے ایک حرام کام کرتے ہو تم اور اس کو ڈیفیڈ بھی کر رہے ہیں اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو وطر میں کھڑے رہے کے وہ نسجدو بھی پڑتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں وہ الہی کا نسعہ اور تیری طرف دوڑتے ہیں واقعی یا بھاگتے ہو دور وَنَحْفِدُو اور حاضر ہوتے ہیں تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكُ اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں وَنَخْشَ عَذَابَكُ اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اگر ڈرتے ہو تو پھر اپنی ڈھٹائی سے اتنے کھلے آم سرے آم گناہ کیسے کرتے ہو ایسے ڈرتے ہو یہ ڈرنا ہے تمہارا اور ساتھ کہتے بھی ہو کہ اِنَّ عذابَكَ بِالْكُفَارِ مُلْحَب کہ بے شک تیرے عذاب کافروں کو ملنے والا ہے تو تم ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ پھر کافروں والا عذاب تمہاری طرف آ جائے اور امید کیا رکھتے ہو کہ میں تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا کیونکہ میں تو ایمان لے آئے تو قرآن تو کہتا ہے جنہوں نے ایمان لائے اور پھر نیک عمل بھی کیے نیک عمل تو خالی ہے ہمارے بس کیا کہیں بس لے آئے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے بات بری لگتی ہوگی میری آپ کو ذرا سخت بھی لگتی ہوگی لیکن بات وہ کہہ رہا ہوں جو خدا لگتی ہے جو دل کا حال ہے وہ بیان کر رہا ہوں جو کیفیت معاشرے میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ سے بیان کر رہا ہوں ہمارے دل سخت ہیں سیاہ ہیں باتیں بڑی بڑی ہیں کام کوڑی کے نہیں ہیں کوڑی کے بھی نہیں ہیں کوڑی سمجھتے ہو ایک سیپ ہوتی ہے نا سیپ بزار میں ملتی ہے سمندر کے کنارے وہ جب پھوٹی ہوتی ہے نا پھوٹی کوڑی ویسے تو اسے کوڑی کہتے ہو وہ جو سیپیں ملتی ہیں وہ ان کی جو خراب سیپیں ہوتی ہیں نا انہیں پھوٹی کوڑیاں کہتے تھے پہلے زمانے میں وہ بھی سکہ چلتا تھا پھوٹی کوڑی کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ ہم تو اس کے بھی قابل نہیں ہیں اور دعوے ایسنے بڑے بڑے ہیں اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں انتہا کوئی نہیں ایسے ایسے دعوے ہیں ہمارے اچھا یہ دعا تو ہمارے ہاں احناف پڑھتے ہیں لیکن چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ اہلِ حدیث بھی رہتے ہیں وہ جو دعا قنوط پڑھتے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں اور اس کو بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کیونکہ اس چینل کے اوپر احلِ حدیث لوگ بھی آتے ہیں اور احناف کی کسرت ہے اکثریت ہے اور وہ دعا بھی جو ہے یہ بھی دعا حدیثوں میں تو وہ دعا بھی حدیثوں میں ہی آتی ہے جیسی تو کوئی بات ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہے اور پھر وہ یہ دعا صرف احلِ حدیث ہی نہیں پڑھتے ہیں شعفعی بھی پڑھتے ہیں حملی بھی پڑھتے ہیں اللہم اہدینی فی من حدیث اللہم اے اللہ اے ہمارے رب اے الہ اہدینی مجھے ہدایت دے تو ہدایت دے مجھے اور ان میں داخل کر جن کو تُو نے ہدایت دی ہے فی من حدیث وعافینی اور عافیت دے مجھے فی من عافیث اور ان میں شامل کر جن کو تُو نے عافیث دی ہے وَتَوَلَّنِي فی من تَوَلَّئِث اور میری سرپرستی فرما ان لوگوں کی طرح جن کی تُو نے سرپرستی فرمائی ہے وَبَارِقْ لِي اور برکت عطا کر مجھے فِي مَعَطَئِ جو کچھ بھی تُو مجھے دے اس میں برکت دے دے کیونکہ دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رکھو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں انہیں مال بہت ملا ہے برکت نہیں ملی تو اللہ سے برکت مانگو بڑی خوبصورت بات ہے وَبَارِقْ لِي فِي مَعَطَئِ جو تُو مجھے دے اس میں برکت دے وَقِنِي شَرَّمَا قَضَئِ اور مجھے ان فیصلوں کے شر سے بچا جو تُو نے کیے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُغْضَى عَلَئِكَ اس لیے کہ تُو ہی فیصلہ کرتا ہے اور تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُغْضَى عَلَئِكَ کہ وہ زلیل نہیں ہو سکتا جو تیرا دوست ہو وہ زلیل نہیں ہو سکتا جس کا تُو دوست ہو جس کا تُو دوست بن جائے اسے زلط نہیں مل سکتی وہ تو تیرا ولی ہے نا کیونکہ تُو اس کا ولی ہے تُو اس کا والی ہے اور وَلَا يَعْزُ مَنْ عَدَئِكَ اور وہ شخص کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جسے تُو عزت نہ دینا چاہے جسے تُو جس سے تُو دشمنی کرے اور اس کے بعد تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَلَئِي تُو بہت بابرکت ہے اے ہمارے رب اور تُو بہت بلند ہے اس کو آپ حرم مکی سے بھی سنتے ہیں جب وہاں پہ آپ تراوی کے دنوں میں آپ وطر اگر آپ نے ٹرانسویشن دیکھی ہو یا آپ لوگوں میں سے جو لوگ وہاں گئے ہوں کہ وہ ان کے ہاں جو وطر پڑھنے کا طریقہ ہے وہ حناف سے ذرا مختلف فی ہے یہ پھر شعفری حضرات کا بھی یہ طریقہ اکار ہے حملی حضرات کا بھی یہ طریقہ اکار ہے ہمارے ہاں اہلِ حدیث حضرات کا بھی یہ طریقہ اکار ہے کہ وہ یوں دعا پڑھتے ہیں وطر میں کہ دعا جو پڑھتے ہیں وہ رکو کے بعد ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں ہمارے احناف کے ہاں رکو سے پہلے وہ دعا پڑھتے ہیں تو ایک فرق ہے فقی اختلاف ہے لیکن دعائیں دونوں بڑی خوبصورت ہیں بعض لوگ اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ہے اللہم انا نستعینك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوکن عليك ولثي عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفترك اللہم اياک نعبد ولك نصلي ونسجد وإليک نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق آمین يا رب العالمين اللہ سبحانه وتعالى سب کی دعاوں کو قبول فرمائے آمین اور ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین نماز کو صحیح معنوں میں اس کے معنی سمجھ کے اس کی فہم کے ساتھ دل اور دماغ دونوں کو حاضر کر کے رب کائنات کے آگے یوں کھڑے ہو کے کہ واقعتن جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے وہ اس طرح ہمیں اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم صلی على محمد وعلى علی محمد دیکھول توفیق عطا فرمائے دیکھول اڭائی دیگا دیگا رہا سیاد قدری